بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو بلو پین کچن آج ہم بنائیں گے املی اور خوبانے کی بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹی اور چٹخارے دار چٹنی یہ چٹنی آپ سموسے اور پکوڑے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں دہی بلے فروٹ چاٹ چنا چاٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم بزار سے شکرکندی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہی چٹنی ڈلیوی ہوتی ہے جس کی اوپر سے شکرکندی ہمیں کافی مہنگی ملتی ہے یہ چٹنی مزے کی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے اسے حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو اس لیے آپ اسے ضرور بنا کر رکھیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے رات پھر کے لیے خوبانی کو پانی کے اندر بگھو دیا تھا جس سے یہ کافی سوفٹ ہو چکی ہے اور پھول بھی چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہارڈ والی خوبانی ہے اس میں کافی مٹی اور ڈسٹ ہوتی ہے ایسے چار سے پانچ پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے اس کو بگھویا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے املی کا پلک کافی گاڑا گاڑا ہے تو یہ فریش فالی جو املی ہوتی ہے میں نے بولی ہے یہ زیادہ کھٹی نہیں ہوتی خوبانی آدھا پاو لی ہے اور املی آدھا کپ ان دونوں چیزوں کو میں نے رات میں پانی کے اندر بگھو کے رکھ دیا تھا تو اب ایک بڑا پین لیں گے اس کے اندر خوبانی ڈال دیں گے اور یہ املی کا پلک بھی ڈال دیں گے ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کو میں نے گریٹ کر کے لے لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور جس پیالی میں ہم نے املی بگھوئی تھی اسی کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے پیالی کو اچھی سے ساپ کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک دفعہ اسے مکس کر لیں گے بس اس کے اندر اب ہم اور کچھ نہیں ڈالیں گے اور اسے چولے پہ چڑھا دیں گے فلیم کو یہاں پہ ہائے رکھیں گے ہائے فلیم پہ ایک بوائل آنے دیں گے اب بھی فیلحال ہم یہی چیزیں ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے اس کے بعد بکے کی چیزیں شامل کریں گے اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لیں گے اب اس کے اندر بوائل آ چکا ہے فلیم کو ہم یہاں پہ لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہم نے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کپ کرنا ہے تاکہ خوبانی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے ہم اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے پیس لیں کے بعد اس کا بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا واپس اسی پین کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ایک دفعہ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ پانی بھی اس کے ساتھ ہی مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں کافی تھیک لگ رہی ہے اس چٹنی کے اندر کان فر کا یوز بالکل بھی نہیں کرتے کیونکہ خوبانی خود ہی کافی ٹھیک ہوتی ہے تو اب اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کریں گے ہم سب سے پہلے اس کے اندر ایک کپ چیزیں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ریکلر نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالا نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرچ جائے گی اور چار سے پانچ چپ بچوں ہیں وہ سرکے کے ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چٹنی جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگی کافی دیر تک آپ اسے استعمال کر سکیں گے آپ چاہیں تو چینی کی جگہ یہاں پہ گھڑکا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چٹنی کو میں نے دوبارہ سے فلیم پہ رکھ دیا ہے اور فلیم کو آن کر دیا ہے اسے پکائیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے تو قریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے بس اس کے اندر سے ہمیں پانی خوش کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ چٹنی جو ہے بن چکی ہے اس کی کنسسٹینسی دیکھیں آپ کتنی اچھی آئی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں ٹھک کریں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید ٹھک ہو جائے گی تو یہاں پہ فلیم آف کر کے ہم چٹنی کو نکال لیں گے ایک باول کے اندر تو یہاں پہ ہم نے کسی قسم کے کلر کا یوز نہیں کیا یہ اس چٹنی کا اوریجنل کلر ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور دیکھیں کتنی زبردست چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے اس چٹنی کو پیسے بھی کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی ہیلڈی ہے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتی ہیں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تبتہ کلی اللہ حافظ